اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا اٹھ اٹھ مد مالک توہین رسالت یا قرآن شریف کی عزت یا ناموس اس کے بارے میں تو کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس پہ کسی بھی قسم کا لحاظ کیا جائے کسی بھی قسم کی بات برداز کی جائے لیکن پاکستان میں ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ ان دو باتوں کے اوپر جبکہ ایک قانون کچھ اور کہتا ہے لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ کچھ اور ہیں جہاں پہ لوگ خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں کہ کون گناہ گار ہے کون گناہ گار نہیں اور اس میں ابھی ہم نے دیکھا ہے عبادییں اجار دی گئیں ماضی میں لوگ قتل ہو گئے اور بعد میں پتہ لگا کہ بے گناہ تھے یا نہیں تھے ایک عجیب ایک محول ہے کہ اگر اس سبجک پہ بات کرنا بھی یقین جانی ہے ایک خطرے سے خالی نہیں ہے کیوں ہے یہ تو ایک مذہبی ایشو ہے یہ تو پاکستان ہے مسلمانوں کا ملک ہے کیوں نہیں ہم بات کر سکتے ان تمام چیزوں پہ ابھی حالی میں ایک واقعہ ہوا سولہ اگست کو ایک گیارہ بارہ سال کی بچی اس پہ الزام لگا کرسچن لڑکی اس پہ یہ الزام لگا کہ شاید اس نے قرآن شریف کے کوئی اوراک تھے ان کو جلایا یا بے حرمتی کی پہ پولیس والوں پہ پریشر ڈالا ایک مقدمہ درج ہو گیا تازہ تری اطلاعات کے مطابق یہ ساری شرارت جو وہاں کے مقامی امام مسجد تھے ان کی تھی ہمیں بھی کچھ لوگوں نے بتایا کہ اس میں قرآن پاک کے کچھ پارے انہوں نے اپنے سے ڈالیں جب میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں ان سے پوچھا اس بارے میں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا مگر آپ ان کے نائب امام اور دو دوسرے افراد کے بیانات کے مطابق انہوں نے یہ بات کی انہوں نے اس لفافے میں کاغذات ڈالے تاکہ توہین قرآن کس کیس کو اور مضبوط کیا جا سکے کیا یہ اسلام کی خدمت ہے لیکن ہم نے ایک بہت بری ڈیولپنٹ دیکھی اس بار جو آج سے پہلے نہیں تھی پہلی بار ہم نے دیکھا کہ علماء اور مشایخ بھی کھل کے اس بارے میں آئے کہ اس کیس کو جس پہ پاکستان کی بہت بار دنیا میں بات ہو رہی ہے اس پہ باتیں چل رہی ہیں اگر یہ بھی غلط نہیں ہوگا بڑا واضح کیا جائے کہ قانون ایک چیز ہے اس قانون کا صحیح یا غلط استعمال ایک دوسری چیز ہے اور بچے کیا ان کو ہم اسی زاویے سے دیکھیں گے جس طرح کسی بڑے کو دیکھا جائے یہ تمام باتیں ہیں اور یہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے جس میں ہم آج بات کریں گے کہ کیا پاکستان کے اندر آج قانون جو ہے آپ کا بلاسفمی لو اس کا کیا اس کے اثرات ہیں کیا چیزیں صحیح ہیں کیا غلط ہیں اور ہم اس واقعے کے پیرائے میں بات کریں گے تاکہ کیونکہ اس نے ایک بار پھر یہ مسئلہ بڑے فور فرنٹ پر لے آیا ہے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا محمد طاہر اشرفی صاحب یہ چیمن علماء کاؤنسل پاکستان ہے بہت شکریہ آپ پانے کا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک امجد محمود یہ اس بستی میں انہی کے گھر میں وہ قرائے دار تھی رمشاہ مصرک اور ان کا خاندان جس کے اوپر پورا یہ کیس بنا جو واقعہ ہوا ان کے ساتھ موجود ہیں فادر رحمت مائیکل یہ وکر جنرل ہیں اسلام آزاب بلنڈی ڈائوسیز کے اور ہمارے ساتھ ٹیلیفون پہ موجود ہیں لیکن آپ ان کو دے بھی سکیں گے پال بھٹی صاحب منسٹر فور نیشنل ہارمنی اور شاید افسوس کی میں بات کروں گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں آنا تھا لیکن پھر انہوں نے بتایا کہ ان کو کچھ سیکیورٹی تھریٹس ملے جس کی وجہ سے ان کی موومنٹ کے اوپر پابندی ایڈوائز کی سیکیورٹی ایجنسیز نے تو یہ بھی محصور ہو گئے اپنے دفتر کے اندر تو سب سے پہلے تو ملک صاحب آپ سے بات شروع کرتا ہوں بلکہ آپ سے بھی بات شروع کرنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم ناظرین کو اور سب کو آپ کو ایک پیکج دکھا دیں جو اس بیک گراؤنڈ کو آپ کو پتہ لگ جائے کہ زواقے میں کیا ہوا ہے اور اس طرح حالات کیا ہیں وہاں پہ تو پہلے یہ پیکج دیکھتے ہیں اور پھر اس پر بات آگے کریں گے یہ ہے دار الحکومت کے مغرب میں واقعے جی الیون سیکٹر سے آگے مہرباد کا علاقہ جہاں برسوں پہلے مقامی افراد نے اپنی ذریعی زمینوں پر گھر بنا کر کرائے پر لگا دیئے یہ کورٹر ایک اور دو کمروں پر مشتمل ہیں اور زیادہ تر عیسائی کمیونٹی کے زیر استعمال ہیں مقامی عیسائی کمیونٹی کے بیشتر افراد کا تعلق گوجرہ سے تھا جو اگست دو ہزار نو میں عیسائی عبادی پر ہونے والے حملے کے بعد یہاں منتقل ہو گئے تھے پچھلے دس پندرہ سال سے یہاں مسلمان اور عیسائی اکٹھے زندگی گزار رہے ہیں اور یہی بات اس محلے کو منفرد بناتی ہے اس باہمی ہم آہنگی میں تناؤ سولہ اگست کی شام چار بجے آیا جب اہل محلہ کے مطابق ایک چودہ سالہ لڑکی رمشا مسیح ایسے جلے ہوئے کاغذات کے ساتھ پکڑی گئی جن پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھیں بچی کسی کے گھر میں گئی وہاں سے اٹھایا اوپر سے مسلم کسی گھر اٹھا کر آ کر گھر میں چلائے سارے کاغذات اور آپ قرآن شریف کے وہ آپ نے دیا پولیس کو ہم نے مسجد میں رکھے فوراں آپ کو کس نے دیا باہر سے ہی کس نے دیا مگر مسجدوں میں ہونے والے اعلانات نے محول کو خراب کر دیا اور رات گئے چار سو سے زائد عیسائی گھرانے علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے اگر میں وہاں پر جذبادی کرتا میں اپنے بچوں کو یہ جو بچے ہیں ان کو کہتا چلو بچوں اس کو مارو یقین جانے اس کے بوٹی نہیں ملتی امام خالد جدون کی اس بات کو مسترد کرتے ہوئے مدرسے کے نائب محتمم نے عدالت میں یہ الزام لگایا ہے کہ امام نے رمشا کے خلاف توہین مذہب کا کیس مضبوط کرنے کے لئے جلے ہوئے عراق میں قرآنی آیات بھی شامل کر دی تھی یہ امام اب زیر حراست ہے اور توہین مذہب کی دفعہ 295 بی کے تحت درج اس ایف آئی آر کا حصہ ہے جس کے تحت رمشا کو گرفتار کیا گیا تھا دونوں چودہ روزہ جوڈیشنل رمان پر ریالا جیل بھیج دیے گئے ہیں آج کل رمشا کی رہائی اور امام کے خلاف ایکشن لینے کے لئے ریالیاں نکالی جا رہی ہیں ناظرین آپ نے یہ دیکھا اور اس پر ہم نے دو تین چیزیں ہم بات بھی کریں گے اور ہم نے دیکھا کہ بہت سے کیسیز ایسے ہیں جہاں پر مذہبی رنگ دیا جاتا ہے لوکل معاشی مسائل کو اور جہاں آپس میں جھگڑے تو جائداد کے یا ایکنومک انٹرس کے اور لیکن ان کو ایک مذہب کے لئے بات کی جاتی ہے اور اسی میں آپ حقائق اور نکلیں گے کیونکہ ہم نے اسے بہت تفصیلی کام کیا اور ہم نے دیکھا کہ یہ لوکل ان لوگوں کے درمیان میں بھی جنگ ہے کہ جن کے پاس کچھ مکان ہیں کچھ کے پاس زیادہ ہیں وہ ساری باتیں ہوں گی لیکن پہلے ہم ملک انٹرسہ سے شروع کرتا ہوں انٹرسہ صاحب آپ کے بھانجا جو تھے وہ اس میں مدعی بھی ہیں ایک بھائی ویری کوکلی یہ بتا دیں کہ ہوا کیا اور کیا یہ بچی چھوٹی بڑی کیا ہے جان کے کیا ہے یہ آپ کے قرائدار تھے جی میرے قرائدار ہیں پچھلے چھے سال سے رہ رہے ہیں میرے مکانوں میں اس سے پہلے ہمیں کوئی ان سے گلہ شکوہ نہیں ہے اور کچھ کرسچن برادیاں جو بیس بیس سال سے بھی رہ رہے ہیں ہمیں ان سے کوئی وہ گلہ شکوہ نہیں ہے پور امن لوگ ہیں لیکن شام کو چھے پہنٹالیس پہ سولہ تریخ کا جو واقعہ ہوا ہے وہ بچی لے کے جاری تھی نورانی قیدہ اور ایک نماز تھی اس میں شاپر میں آدھے وہ پیچ جلے ہوئے تھے وہ جا رہی تھی تو میرے بانجھے نے اس کو شاپر میں آپ کو پتا ہے نظر آتی ہیں چیزیں وہ لے کے جاری اس نے کہا کہ یہ بیٹا کیا لے کے جاری ہو یہ تو قرآن پاک کے وہ پارے ہیں تو اس بچی نے کہا انکل اس کے بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں ہے تو اس نے جا کے اس کی ماں کو بتایا اس نے کہا کہ اس کو کچھ پتا نہیں ہے یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کے بعد وہاں ایک اور بچی کھڑی تھی کیا ہوئے وہاں پہ ایک دم سے لوگ آگیا جوما آگیا کروڈ آگیا پھر یہ ہے کہ پھر بھی ہمارے جو اہلِ ملا ہے اہلِ علاقہ ہے انہوں نے ملپور امن لوگ ہیں وہاں کے امن پسند لوگ ہیں ان کی مثال میں یہاں سے دے دیتا ہوں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں گروں سے نکال رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں نے اس بچی کو اس پر کوئی تشدد نہیں کیا کوئی کچھ نہیں کیا پور امن طریقے سے پولیس کو بلا کے ان کا گھر نہیں جلائے گا کچھ بھی نہیں ایسا ہوا آپ کے سامنے ہیں سارا کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے لوگوں نے بتایا کہ پہلے عورتوں نے اس کی والدہ کا اور ان کو کوئی مار پیٹ کی ہے کچھ بھی نہیں ایسا کچھ بھی آپ ان کی سٹیٹمنٹ لیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پور امن طریقے سے ان کو ہم نے پولیس کے حوالے کر دیا ہے بچی انپارڈ ہے بالکل جی بچی نہ خواندہ ہے گھروں میں کام کرتا ہے میں نے آپ کے ساتھ بھی اس علاقے کا گیار بھی تھا وہ جنرل سٹور پہ بھی ہم گئے تھے آپ کو یاد ہوگا ان کے مالک بھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ بچی ذرا میں مولانا صاحب سے بات کرلوں عرشبی صاحب دو چیزیں بڑی سگنفیکنٹ ایس باری ایک تو آپ کی علماء کاؤنسل نے بڑا کھل کس پر سٹینڈ لیا ہے کہ اس کو صحیح تناظر میں دیکھا جائے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب میری لوکل جو امام مسجد ہیں ان سے جب میری بڑی تفصیلا گفتگو ہوئی محمد خالد چشتی صاحب تھے تو انہوں نے بڑی سخت باتیں کی مجھے ان کا ایک جملہ نہیں بھولتا انہوں نے کہا جی جب میں آیا ہوں یہاں تو انہوں نے عیسائیوں کو بہت چھوٹ دی ہوئی تھی وہ یہاں پہ اپنے مذہبی بھی کرتے تھے یہ اور وہ اور کافی اور پھر انہوں نے کہا یہ ایک بار ہی ہوا ہے یہ پھر ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ پھر میں نے جب بہت بات کی تو میں نے کہا اچھا علاج کیا ہے انہوں نے کہا جی بہترین علاج یہ ہے کہ جتنے صحیح ہیں نا ان کو اب نکال لیں یہاں سے علیدہ رکھیں اور یہ علیدہ اپنی امی عبادیوں میں رہیں تاکہ کام ذرا ٹھیک رہتا ہے اب اس قسم کے وہ وہاں پہ بات ہو رہی ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو آپ لوگوں نے آئے ہیں مجھے سنا آپ کی تو جو اس کے اندر آپ دفاع کاؤنسل کے اندر بھی ہیں تو یہ کیا دفاع کاؤنسل میں جو مزاج آپ کچھ بدل رہا ہے اس قسم کی باتوں میں مجھے تو سنا آپ کو لیٹس میٹنگ میں شاید آپ کو بھی نہیں بلایا تو آپ کو بھی فارق کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک شاہ پہلے دفاع کاؤنسل والے جو ہیں میرا خال ہے کوئی وجہ ہوگی مجھے نہیں یہ کہ انہوں نے میٹنگ کی ہے اور اس پہ صرف ہمیں نہیں بہت ساری جماعتوں کو جو ہمارے نکتہ نظر سے اتفاق رکھتی ہیں اس معاملے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بار پاکستان کے علماء اور مذہبی جماعتوں نے بڑی ہوشمندی سے کام لیا ہے اور میں صرف ایک گزارش کروں گا یہ جو مولوی صاحب نے کہا کہ ان کو بڑی امنے چھوٹ دی ہوئی تھی اور یہ بڑا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جس کے بطور امتی ہم پابند ہیں مالک صاحب کہ ہمارے نبی نے یہ معاہدہ کیا اور یہ معاہدہ برقرار رہا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ نجران اور اطراف کے عیسائی بشندوں کی جانے ان کا مال ان کا مذہب ان کی زمینیں ان کے حاضر و غائب ان کے قافلے ان کے قاسد ان کی مورتیاں اللہ کی امان اور اس کے رسول کی زمانت میں ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوتا ہے اور سیدنا عمر صرف اس وجہ سے اس گرجے میں نماز ادا نہیں کرتے اثر کا وقت تھا ان نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے تو وہاں عیسائی جو قائدین بیٹھتے ہیں ان نے کہا یہیں امیر المومنین نماز پڑھ لے فرمایا میں اس لیے یہاں نہیں نماز پڑھنا چاہتا کہ کار کوئی آگے اس کو مسجد نہ بنا دے تو دیکھئے یہ تو تصوری غلط ہے اسلام تو آیا ہی لوگوں کو قریب لانے کے لیے ہے لوگوں کو جدا کرنے کے لیے نہیں آیا اور یہ مولانا صاحب کا تصور غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ نورانی قائدہ جو ہے یہ ابھی جیسے انہوں نے بتایا ہے یہ قرآن قریب نہیں جلایا گیا یہ آپ کہہ سکتے ہیں مقدس اور آگ جن پر کوئی آیت تھی یا نورانی قائدہ میں تو بہت سارے وہ لفظ بھی ہیں جن پر کوئی آیت نہیں ہے صرف عربی کے لفظ ہیں تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے نمبر تین ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ ہمارا مطالبہ بڑا واضح ہے ہم کہتے ہیں جی اس کی آپ بغیر کسی خوف کے نہ وزیر داخلہ صاحب ہدایات جاری فرمائیں کہ اس کی زمانت نہ لی جائے اور لوگوں کو نہ پکڑا جائے اور یہ نہ کیا جائے اور وہ نہ کیا جائے نہ پال بٹی صاحب اس چکر میں آئے کہ جناب ان کو اور ڈلے کر دیں زمانت کو تو ان کو ملک سے باہر بیجنا ہے رمشا پاکستانی بچی ہے یہ پاکستانی مسیحیوں اور پاکستانی مسلمانوں کا معاملہ ہے اگر ہم نے اس کو ٹیسٹ کیس نہ منایا تو مالک صاحب اس ملک میں جو وحشت کا اس وقت عالم ہے آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ہے گلگت ہے ہزارہ بچارے کوئٹا میں مارے جا رہے ہیں مدارس میں بم بلاست ہو رہے ہیں ایک فضاء بنڑی کے جو آپ سے مختلف ہے وہ برا ہے مختلف نظر آپ دوسرے کا برداشتی رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو میں آپ سے گزارش شروع آج چار دن ہو گیا میں اس قضیے میں نہ مجھے ان کا کوئی منسٹر نظر آیا نہ میرے سے یا میری علماء کونسل کے کسی آدمی سے انہوں نے رابطہ کیا ہم نے الحمدللہ زیادہ طور پر اس میں علماء شامل ہے ایک منیٹرنگ کمیٹی بنائی ہے جنہوں نے اس میڈیکل رپورٹ پر کوئی اعتراض نہیں تھا ہم اس کو مسترد سمجھتے ہیں لیکن مدعی فریق نے اعتراض کیا تو میں نے سب سے پہلے کہا کہ ٹھیک ہے عدالت اس کو دو نہیں تین بار چیک کروائے اگر پھر بھی یہی چیز نکلتی ہے تو پھر میرا ایک سوال ہے مالک صاحب کہ پاکستان کے مسلمانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم دنیا کو یہ تصویر دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے گھٹری سر پہ اٹھائی ہوئی ہے مائی اس کو برا بھلا کہہ رہی ہے وہ گھٹری نہیں اتارا تو پاکستان دفاع کاؤنسل کا کیا یہ بھی ایجنڈا نہیں ہونا چاہی کہ وہ منورٹیز کا بھی دفاع کرے میرا خیال ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی اس میں پہلے دن ہی امیر العظیم صاحب میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے اور انہوں نے برپور انداز میں ہم میرے موقف کیے اور اپنے موقف بھی ان کا یہی تھا کہ اگر یہ بچی بے گناہ ہے تو ان ملزموں کو پکڑ کر کیفر کردار تک پچھایا جائے یہ بتائیں جو ابھی تک حقائق آئے ہیں اس کے مطابق بلکل غریب بہت خوش ہم تو آپ کو مکان دیکھا ہے برا حال گربت کا دیواروں میں لکھا ہے گربت آپ کو نظر آتی ہے ان پڑ جاہل بچی ہے اور بچی ہے دس گیرہ سال کی کورا کٹھا کرتا ہے وہ خاندان خوشت ہے کعبزات اور آق اس کورے میں آگئے ہیں اس کو پتہ نہیں قرآن شریف کے کاغذ ہیں یا کسی پارے کے کاغذ ہیں یا قائدے کاغذ ہیں کیا اس کے اندر اس مسئلے کو اتنا بننا چاہیے تھا دیکھئے مالک شاہب یہ مسئلہ صرف مولوی کا نہیں ہے آپ مولوی صاحب کے جملوں سے آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے یہ قبضہ مافیا کا مسئلہ ہے یہ اس پانچ سو کنال زمین کا مجھے مسئلہ لگتا ہے کہ جس پہ قبضے کے لیے ہر کوئی کوشاں ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی بھی یہ دار الخلافہ ہے یہ دو منسٹر ہیں اقلیتوں گے پال بٹی صاحب اور اکرم مسیح صاحب ابھی تک لوگ ابھی میں نوجوانوں سے مل کے آیا ہوں مسیحی نوجوانوں سے ان کی آنکھوں میں جو میں نے خوف دیکھا ہے میں چار دن سے تمام میڈیا پہ چلا رہا ہوں ان کو گرہوں میں کیوں نہیں واپس بھیجا جاتا ان کو پروٹیکشن کیوں نہیں دی جاتی کیا ہم اتنے بے با اور پھر اس میں قانون بھی پورا نہیں کیا گیا قانون یہ ہے کہ دو سو پچانوے سی دو سو پچانوے بی کا پرچہ جو ہے وہ ایس ایچوں سے اوپر کا افسر تحقیق کر کے دے گا اس میں وہ بھی نہیں کیا گیا اور جواد یہ پیش کیا جاتا ہے مالک صاحب کہ جناب پانچ سو بندہ تھانے کے باہر آ گیا تھا ہم کیا کرتے میں نے کہا پانچ ہزار بندہ ایوانے صدر کے باہر آ جائے تو زرداری صاحب دوبائی چلے جائیں گے یہ ڈراما کر رہے ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں یہ سب طاقتور لوگ وہاں ملوث ہیں اور گالی مولوی کو دلانا چاہتے ہیں اور جاہل ملا جو قبضہ مافیا کے آگے علاہ کار بن جاتے ہیں ان کو نہ اسلامی تعلیمات مولانا صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے واقعی وہاں پر کیا ہو رہا ہے گراؤن کی ڈیالیٹیز کیا ہیں اور کیسے کیسے لوگوں کے کون سے کون سے مفادات یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے ایکشن کے اندر ہمارے ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک تو دنیا ٹیٹ بریک سے پہلے فادر احمد آپ نے ساری باتیں سنی لیکن ایک بات بتاؤں میں نے بس ایریہ میں بہت باری گیا ہوں ایک سے زیادہ بار گیا ہوں ایک چیز تو بڑی واضح ہے جتنے ہی وہاں پہ کرسٹین فیملیز تھیں ان سب نے کہا کہ ہماری جو مسیح کی عادت ہے نہ ہمارا بشپ نہ دوسرے کوئی ہمارے پاس نہیں آیا وہاں ایک میں پادری صاحب ملے بازی بوٹا صاحب وہی بچاریاں میں نظر آئے لوگوں کو خیال کل رکھتے آپ میں سے کوئی نہیں گیا صرف بیان بازی یہ پروگرام میں نے دو دن ڈیلے کیا کہ آپ کے بشپ آ جائیں ایک دن انہوں نے کہا کہ میں کسی کانفرنس میں ہوں کسی سیمینار آپ ایک طرف آپ کہتے ہیں چار سو خاندان سڑک پہ آیا بات تھا دوسرے طرف جو آپ کے بشپ ہیں دوسرے ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ یا ان لوگوں سے ملاقات کر لیں یا آکے اپنا نکتہ جو ویو پوائنٹ ہے وہ سامنے لائیں تو آپ نے تو خود اپنے لوگوں کو ابینڈن کر دیا مالک صاحب اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ ہم نے ان کو ابینڈن کر دیا یہ صداقت ہے میں اس لئے انسسٹ کر رہا ہوں کہ میں گراؤنڈ ریائلٹی خود ملا ہوں لوگوں کو میں ان کے انٹیویوز لکھا نہیں سکتا میری بات سن لے نا پہلے سترہ تاریخ کو صبح آٹھ بجے مجھے کسی نے فون کر کے بتایا اس سے پہلے مجھے کوئی خبر نہیں تھی جیسے ہی مجھے خبر ملی میں نے تمام متعلقہ لوگوں سے رابطہ کیا پال بٹی صاحب سے بھی ملا ان کے ساتھ پھر یہ پادری صاحب کے پاس جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کو جا کے ملے پھر میں نے چرچ میں اپیل کی کہ یہ لوگ ہیں ہمارے وہاں سے نکل آئے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا اور ان کی رہیج کا آمنے بندوبست کرنا ہے اس کے علاوہ ہماری نیشنل کمیشن فور جسٹس اینڈ پیس ان کے نمائندے لاہور سے فادر مانی تشریف لائے امینویل یوسف ہمارے راول پنڈی میں ہیں فادر چلیں پھر ابھی کیا کیا ابھی تک آپ لوگوں نے کیا اب آپ بتائیں کیا ہے بکوز اب آپ جو بات کر رہے ہیں میں تو اب آپ سے بحث تنیس پر کرنا چاہ رہا آپ بتائیں آپ چاہتے ہیں کہیں کیا اب آپ اس مسئلے میں کیا کریں ہم نے انہیں سمجھایا تھا کہ آپ واپس جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر طرح سی ہم آپ کے وہاں بھی میں نے وزٹ کیا علاقے میں بھی اور کچھ لوگ جو واپس گئے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ خدا کا شکر ہے کہ اب ہم واپس آگئے ہیں اور اب ہمیں کوئی چلیں میں آپ سے بات کرتا مجھے پاول بھٹی صاحب کو شامل گفتگو کرلوں بھٹی صاحب آپ کا آواز آری میری جی جی آرہی ہے اچھا آپ نے آپ نے سب کی بات سنی پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے بیکاوز مجھے اتنی شکایت مجھے ملی لوگوں سے جو کرسنگ کمیونٹی کے آپ کے لوگوں سے اور میں آپ کو حلفیا کہنے پر تیار ہوں اس میں آپ کے عام بلکل غریب سے غریب آدمی سے لے کے جو پڑھے لکھے ڈاکٹرز بھی کچھ تھے اس میں شامل انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگوں نے سوائے باتوں کے کچھ نہیں کیا نہ گورنٹ کی سطح پہ نہ ان کے ریپرزنٹیٹیو کی سطح پہ تو کیا کر رہے ہیں آپ اس بارے میں اچھا پہلے تو میری بات سن لیں جانتا کہ بلانا صاحب نے بات کی ہے میں اس سے ایگری ہوں کہ جیسے کوئی مسلمان قرآن پاک یا حضور کے مطلعے کوئی بات نہیں کر سکتا تو میں یہ ان کو بلکل کہتا ہوں کہ کوئی کرسچن بھی اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا اور اس میں میں مکمل طور پہ کنونس ہوں اور جہاں تھا کہ یہ واقعہ کا تعلق ہے اس واقعہ کا مجھے پتا چلا تھا رات کے تین چار بجے مجھے ایک بندے نے فون کر کے بتایا تھا کہ یہاں پہ بہت سے لوگ ہم پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں میں نے اسی وقت آئی جی کو فون کیا منسٹر آف انٹیئر کو فون کیا اور انہیں کہا یہاں پہ پہلے پانچ سو بندے تھے اب ہزار بندے ہو گئے ہیں ہم انہیں کنٹرول کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا یہ بندے جو ہے نا انہوں نے کنٹرول کر لیے شبہ آبادیوں میں کچھی آبادیوں میں مجھے فون آئے کہ یہاں پہ بعض لوگ انہیں تھریٹ کر رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے بعد ہمیں ہماری آبادیوں پہ حملہ کر دیا جائے گا ہمیں جلا دیا جائے گا تو میں فادر رحمت صاحب کے ساتھ ساری آبادیوں میں گیا ہوں وہاں پہ اس کے بعد میں نے آئی جی ٹیریر پنیسٹر سے مکمل رابطے میں رہا ہوں اور میں نے اس کے بعد تمام علماء اکرام سے بات کی ہے میں نے لال مسجد کے خطیب سے بات کی ہے میں نے فیصل مسجد کے خطیب سے بات کی ہے میں نے جو ہے نا نکیب صاحب سے بات کی ہے میں نے کہا کہ دیکھیں اگر بچی کا قصور بھی ہے تو اسے وہ جو ہے نا تو بعد میں دیکھا جائے گا لیکن آپ لوگ ان انیسٹر بندوں کو کیا کرنا آپ مسجد میں کسی قسم کا کوپاگام نہ دیں لیکن 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 جو اصل جھگڑا ہوا وہ تو بچی صاحب بات تو سن لینا میری بات تو سن لینا میری بات تو مجھے مکمل کر رہے کے دینا یا تو آپ بات کریں یا میں بات کرتا میری بات اب سنتے نہیں ہم دونوں بات کریں گے میں نے ان سے بات کی میں کائنڈلی میرے سوال میں آپ کو دوں گا موقع ہے میرے سوال ایڈ کرنے دیجئے وہاں پہ جو اصل مختلف جو لوکر دوسری مساجد مجھے ختم کرنے دیں بات تو ورنہ تو یہ اگر آپ نہیں بات کرنی ہے تو پھر آپ کرتے جائیں میں بات ختم نہیں نہیں اگر آپ آپ نہیں بات کرنا چاہتے تو آپ نہ کیجئے مطلب کہ میں تو بات کر رہا ہوں آپ بات نہیں مجھے کرنے دے رہے ہیں آپ ایک سوال پوچھتے ہیں ان کا جواب نہیں سننا چاہ رہے ہیں اچھا میں کہہ رہا ہوں میں انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم ایسا کوئی کام نہیں ہونے دیں گے یہ بلکل خلط ہے یہ اسلام کے خلاف ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے ہمارا مکمل تعاون آپ کے ساتھ ہے اس کے بعد مسجاجد میں کسی قسم کا کوئی بندہ ایسا انہوں نے اعلان نہیں کیا اور اس کے باوجود پانچ سو سے آٹھ سو بندے نماز جمعہ کی نماز کے بعد وہاں پہ آگے ہیں میرا کچھی بادیوں میں سے جن لوگوں سے رابطہ ہوا یہی اگر آپ میرا سوال سن لیتے ہیں یہی اگر آپ میرا بڑی صاحب یہی میرا سوال تھا آپ سے جو اگر آپ سن لیتے ہیں سوال یہی تھا کہ جو اعلانات ہوئے وہ فیصل مسجد سے نہیں ہوئے جو لوکل مساجد تھی دوسری وہاں پہ ضرورت تھی بات کرنے کی ان سے کسی نے بات نہیں کی جو علاقے کی چارپائی ان سے بھی بات تھے ان سے بھی مولانا حضرات میں نے ڈریکلی نہیں کی لیکن کچھ ہمارے بائی مولانا نے ان سے بھی بات کی وہاں سے کسی نے بات نہیں کی میں آپ کو بتا دوں آپ کو کسی نے غلط بتایا پھر آپ نے سکتا غلط بتایا لیکن ہم نے آپ اپنے طور سے جو چینل استعمال کے سر میری بات سن لیجئے یہ حقائق میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آگے آپ کے فائدے میں آئیں گے میں تمام مساجد میں گیا ہوں میں تمام ان لوگوں سے ملاؤں میں تو وہاں پہ پالوی آمیر قادری یا امشور آپ نے نام بھی نہیں سنوگا یہ ایک مذہبی جماعت کے آدمی ہیں ان کا وہ مجمع کٹھا کرنے میں بہت بڑا ہاتھ تھا جو باہر بنا تھا ان سے کسی حکومتی آدمی نے بات نہیں کی اور وہ ایم پی اے کے ساتھ پہنچے تھے مقدمہ درج کروانے تو میں نے تو اس حد تک وہاں لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو اس اصل جھگڑا جو ایک چل رہا ہے وہاں پہ وہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے تھوڑے سے مکان ہیں قرائےوں پہ چڑے ہوئے یا وہ لوگ جن کے کوئی مکان نہیں ہیں اور باقی ملک برادری کے کوئی سوڑھ 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 پر مکان ہیں جو قرائے پہ چڑے ہوئے ہیں ان کا آپس میں جھگڑا ہے حسد بھی ہے کیا آپ لوگوں نے ان چیزوں کا بھی دیکھا ہے کہ اس کو کس طرح حسد باب ہوگا یہ تو دیکھیں جی یہ ساری چیزوں کا ہمیں پتا ہے اور مولے پاس مکمل ریپورٹ لیکن اس وقت بات اس بات کی نہیں ہے بات اس وقت کی ہے کہ جو بارہ سارہ بچی اندر ہے جس کی فیملی یہاں سے بھاگی ہوئی ہے وہ جو لوگ کرسچن وہاں چھوڑ کے دوسری جگہ پہ باد ہوئے ہیں ان کا کیا کرنا ہے اور ہماری پریورٹی ہے اس بچی کے لیے پاال صاحب اقتدار میں آپ ہیں پاال صاحب اقتدار میں آپ ہیں منسٹری آپ ان جو آئے کر رہے ہیں ان غریبوں کے نام کے اوپر اور آپ کہہ رہے ہیں ان کا کیا کرنا ہے اگر آپ کو ان سے امدردی ہوتی ہے آپ جا کے وہاں بیٹھتے اس عبادی میں کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں آپ اپنے وزیر داخلہ کو کہتے کہ میں یہاں پر آ کے بیٹھا ہوا ہوں مجھے تو یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ کوئی کاغذات بنوارے ہیں کہ اس بچی کو پاکستان سے اس کی والدین اور اس کو باہر شفٹ کروا دے یہاں بڑا خوف ہے اگر یہ آپ کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے ساتھ بھی صلم کر رہے ہیں آپ اور اپنی قوم کے ساتھ بھی آپ صلم کر رہے ہیں مولانا صاحب منگرٹ باتیں نہ کریں اس کا مجھے سبوت دے ایسے ہی فضول باتیں میڈیا پر کر کے آپ میڈیا کو بھی مثلیڈ کر رہے ہیں پبلاء کو بھی مثلیڈ کر رہے ہیں اور ہمیں بھی وہ remindنام کر رہے ہیں اور ہمیں بھی اچھا کام کرنے سے روت رہے ہیں جو ہم اچھا کام کر رہے ہیں مولانا صاحب آپ نے حدود میں رہ کے بات کیجئے گا اس میں فضول بات مت کیجئے گا آپ کہہ رہے ہیں ہم تو اس وقت سے وکیلوں کا گروپ بنا ہوئے ہیں ہمارے سو سو بندے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں جو وہاں پہ ارسیہ آپ نے آکے اگر آپ نے اپنے نمبر بنانے ہیں جا کے وہاں پہ اور حقیقت سے وہ جو ہے ناپردہ نہیں اٹھانا تو مولانا صاحب بنایے گا لیکن جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمیں کام کرنے لیجئے گا میں لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے خطرہ ہے میں اپنے دفتر سے باہر نہیں نکل سکتا جو شخص آپ نے دفتر سے باہر نہیں نکل سکتا خطرہ کے نام پر وہ لوگوں کو کیا تحفظ رہاں مولانا صاحب ان باتوں کو چھوڑے ہم جو کام کر رہے ہیں اور جس طریقے سے کر رہے ہیں ہم دن رات اس پہ کام کر رہے ہیں اور کنٹینیوزلی ہیں اور آپ کے آپ سڑکوں پہ آپ سڑکوں پہ نکل کے آئے ہیں تو آپ نے کیا کیا ہے مجھے بتائیں آپ کے کام کا کیا ارزلٹ نکلے ہے آپ نے کیا وہ اس کا مخاطر سے دیجہ دہتی ہے آپ نے کسی کو کھانا دیا ہے کہ باہر جہاں کے احتجاج کیا ہے آپ بھی باہر سامنے بیٹھے ہیں کچھ کی آئے کریں ہیں تیریویز سے جا کے آپ کو لوگوں کے خلاح باتیں کرتے رہتے ہیں اور آپ کو کسی کا پتہ ہے نہیں ہے بات کا آپ کو کیا بتائیں آپ نے جو جرم اتنا بڑا کیا ہوا ہے اس قوم کے ساتھ کہ جس شخص نے سلمات تاثیر کے جنازے کر رہے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے آپ کو اگر کسی نے پیسے دے کے یہاں پہ بٹھا دیا ہے اور باتیں کر رہے ہیں آپ ان کے لئے تو یہ مجھے پسوس ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جرم کیا ہے تو جو میں نے صحیح کے اسلام کے لئے کیا یہ ہمارے اندارم نے کیا اس کی انا آپ کو قدر کر سکتے ہیں اور نہ بکر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے پتہ نہیں دے دیا اسلام کے لئے اور میں نے اپنے پروفیسنگ کی کربانی دیتی ہے ملانا صاحب کچھ خیال کریں کچھ خیال کریں آپ نے پتہ نہیں کہاں سے یہ جو ہے میں سے ہی باتیں کرتے جاتے ہیں اگر آپ نے یہاں آگے ایسی باتیں کرنی ہیں تو اندرہ خدا کے لئے کسی اور جا کے جا کے دماز پڑھائیں ملانا صاحب وہ آپ کو جانے چلیں علامہ صاحب پلیز کائنلی 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 میر بانی آپ کی مجھے بات کر لیں دیں یہ اس لئے پول صاحب یہ چلتی ہیں باتیں چلیں کوئی بات ہی تو یہ جذباتی بات ہو جاتی ہے اصل میں یہ اخبارات میں بھی آیا کہ انٹیریر منسٹر صاحب نے کہا ہدایت کی پولیس کو کہ بھی آپ لوگ اس کیس کو اس طرح پروسیڈ کریں کہ ابھی بیل شیل پہ زیادہ نہ انسسٹ کریں اور یہ معاملہ پہلے تھنڈا ہو جائیں مستحی یہ ہو رہا ہے کہ جب حکومتی سطح پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر یہ جو قانون اور قانون کے غلط استعمال کا جو فرق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ مجھے بتائیں کیا گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ابھی بیل نہ ہو لمبا کام چلے اس طرح ہو کیا یہ ایسی کی بات ہے یہ بات سنیں میری بات سنیں ایک من آپ کو پتا ہے میرے بھائی کی شہادت ہوئی ہے آپ کو پتا ہے کہ میں اپنا پروفیشن سرجن کا چھوڑ کے وہاں سے آگئے ہوں ہم سے زیادہ اس کمیونٹی کے لئے کس نے کربانی دی ہم نے اپنی فیملی تباہ کر دی ہے میں نے اپنی والدہ کو جو ضحیف تھی کینڈا بیئی دیا ہے اور سب کو چھوڑ کے یہاں آ گیا ہوں اس کمیونٹی کی حفاظت کرنے کے لئے اس کے لئے باز اٹھانے کے لئے مولانا صاحب کہہ رہا ہے منسٹری کو میں انجائے کر رہا ہوں مولانا صاحب کو کچھ خیال کرنا چاہیے ایسے باتیں کرتے ہوئے ان کو کچھ سوچنا چاہیے اور ایسی سیکریفائز کو جو ہماری فیملی نے اور ہم لوگوں نے کر دیا ہم نے اپنے بھائیوں کو گولیوں سے چلنی کر دیا اس فیملی کے لئے اس کمیونٹی کے لئے اور اب ہم اوازت کر رہے ہیں مولانا صاحب کو خیال ہی ہے ایسے مولانا صاحب مولانا صاحب مجھے پتہ ہے کہاں سے بول رہے ہیں آپ خیال کریں اور کچھ خیال کریں جا کے نماز پھائیں وہ آپ کو جانا ہوں مجھے ناظرین کی حمدہ ہو میں وہ سارے ساتھ بولو کہ آپ وہ شخص ہو جس شخص نے سلبات عزیر کا جنازہ رولا آپ اس شخص کو اپنے ساتھ جا کے یہ ہوئی نا بات آپ ناظرین ناظرین بات آپ کو بریک لیتاں کمریشل بریک تاکہ جذبات تھوڑے سے میں تھنڈے کروں بریک کے دور میں پھر ہم بات کو واپس اپنے موضوع کے طرف لے آئیں گے ابھی ہمیں کمریشل بریک لیتے ہیں جو مجھے صرف جذبات کے لیے لینا پڑھ رہی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک دنیا ایٹھ ایٹ بریک سے پہلے جذبات بہت زیادہ اوپر چلے گئے تو میں نے اب کوشش کی ہے کہ ہم تھوڑا سا اس پر واپس اپنے سبجک کی طرف آجیں میں تھوڑا سا موضوع پر فانا چاہتا ہوں ملک صاحب ذرا آپ سے میں شروع کرلوں پہلے بات جب ہم نے وہاں پہ دیکھے زمینی حقائق تو دو چیزیں نظر آئیں کہ ایک تو آپ کی برادری کے بڑے جھگڑے ہیں میں اس چیز میں نہیں پہلے تو یہ بھی شک ہے کہ آپ لوگ ساری نجائز زمینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خود ہی زمینیں قبضے کر کے خود ہی مکان قرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں اور آپ کو بڑے شریف سے قرائدار ملیں جن کو آپ لوگ ایکسپلائیٹ کرتے ہیں لیکن اصل جھگڑا یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے وہ مکان تھوڑے تھے یا جو نہیں ہیں ان کے وہ حسد میں ان لوگوں سے جن کے زیادہ مکان پہ چڑھے ہوئے ہیں وہ اس مسئلے کو ہوا دے رہے ہیں اور دوسرا جو مجمع بنا جس میں ملانا آمیر وغیرہ کا کافی بڑا ہاتھ تھا یہ لوکل نہیں تھے بلکہ باہر سے لائے کے لوگ تھے یہ کیا قرائے کا مجمع تھا کیا تھا باقی سر میں جو پہلے آپ نے بات کہی ہے کہ یہ جو قبضہ وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ہم لوگوں کی ذاتی ملکی ہے اس کا سیڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دوسرا سوال آپ کا تھا آمیر وغیرہ یہ جو لوگ ہیں یہ یہاں کے نہیں ہیں مقامی لوگ نہیں ہیں باہر کے ہیں میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا باقی جو علیہ علاقہ سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا باقی علیہ علاقہ علیہ ملہ پور امن لوگ ہیں اگر پور امن نہ ہوتے تو وہ گھر کیوں نہیں جلایا گیا جس میں یہ واقعہ ہوا ہے ان لوگوں کیوں نہیں جلایا گیا جنہوں نے واقعہ کیا ہے باقی لوگوں کو کچھ نے سزا دینی ہے باقی ہمارے اسلام میں بھی یہ جائز نہیں ہے کہ جرم باپ نے کیا اس کی سزا اس کے بیٹے کو ملے اب کیوں لوگ خوفزدہ ہیں اور باقی علیہ ملہ اور علیہ علاقہ یہ نہ بات چل رہی ہے جو انہوں نے شور پڑھا وائے گے جی وہاں اس ایک اور ایریا میں ہمیں گرین بیلٹ کے اوپر آپ ٹھہرا دیں ہم وہاں پہ نئی بستی برائیں گے یہ کیا جکہ رہی ہے سر ان لوگوں کو یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں یہ جو ان کے لیڈر ہیں ان میں بھی ہوتے ہیں جس طرح ہم میں پائی جاتے ہیں ان میں بھی برائٹیاں پائی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو ہم پلار دیں گے ٹھیک ہے سر ہم آپ کو یہ دیں گے یہ دیں گے ان کے نام پہ وہ فنڈ لیتے ہیں لوگوں سے کھانے پینے کے شکل لیتے ہیں شام کو ان کو گروں کو بیج دیتے ہیں وہیں جی ٹویل میں میرہ جا فر میں اور خود وہ عرب کر جاتے ہیں یہ وقوع ہے آپ کے سامنے ساری باتیں وہی لوگ اور وہاں کے دس پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں باقی انہوں نے کہاں سے گھٹے گئے ہوئے ہیں وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں وہاں ان کے آپ وہاں پہ جا کے جوہل علاقہ جہاں پہ یہ تو لوگ پہ نے امام مسجد تو آپ لے کے آئے تھے جنہوں نے آکے فساد بیتنا بڑھائے وہ تو آپ لے کے آئے ہیں آپ لوگوں کی مسجد کی میٹی لے کے بھی اسمان سے تو نہیں اترے صحیح آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جب ایک بے ارمدی ہو رہی ہے پارے کی بے ارمدی ہوئی آپ کو پتہ ہے ہر بندہ جوش میں آتا ہے اس وقت وقتی تو جوش تھا لیکن ان سب کو یہ لوگ بیسے نمازیں نہیں پڑھتے روزے نہیں رکھتے کوئی کام اللہ رسول کے مطابق کرتے نہیں سنی سنی باتوں پر جوش بڑھاتا ہے ہمارے لوگوں کو اصل میں مالک صاحب بات یہ ہے کہ ایک بات تو پرفیکٹ ہے کہ گندہ سے گندہ مسلمان بھی ہو اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے ہمارا پرابلم کیا ہے ہم عشق رسول تو کرتے ہیں لیکن رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے دوسری بات یہ ہے میرا مقصود کوئی نہ مالک صاحب پال بٹی ہے نہ اکرم مسیح ہے نہ کوئی اور ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں اگر یہ وہاں جا کر بیٹھ جاتے اور اپنی کمیونٹی کو کہتے کہ آئیے جناب ہم یہاں بیٹھے ہیں گورنمنٹ کو کہتے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وزیر داقلہ صاحب رینجر لگائیے پولیس لگائیے یہ پاکستان کی بدنامی مجھے ایک سوال کہنا تھے بہت ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے ایک میں گزارش کر دوں جی میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ قانون جو ہے اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اس واقعے سے بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر اس قانون کے اوپر آپ جو قوت نافضہ ہے وہ درست نہیں رکھیں گے تو یہ قانون مزاق بن جائے گا فادر احمد پری قوکلی ہمارک کی دو تین منٹ ہیں میں چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک واقعہ ہم اس واقعے کو ڈسکسسلی کر رہے ہیں کہ اس سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ سامنے آ جائے کہ یہ جو مذہبی کوئی ڈفرتیں چل رہی ہیں دوسرے ایشو چل رہے ہیں کیا آپ قانون سے کیا آپ کو کی مسئلہ ہے بلیسفرمی لاؤ سے آپ کو کی مسئلہ ہے کہ اس کے نفاس میں مسئلہ ہے کس طرح یہ اس کا میسیوز ہے مسئلہ جو کچھ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ لوگ بس سنتے ہیں بات اور بھاگ کھڑے ہوتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ اس میں صداقت ہے یا نہیں اس چیز کو روکنا کیوں نہیں پوچھتا آپ کے خیال میں مغربانی لوگ بیس سال سے کٹھے رہ رہے تھے تو آپ کے خیال میں ایک دم ایسے انگاری کیوں آگ کیوں لگی یہ صرف یہاں نہیں لگی گوجرہ میں بھی لگی تھی شانتی نگر میں بھی لگی تھی کچھ جذبات ہوتے ہیں اس کے بعد وہ جو لوگ وہاں پہ ملوث تھے گوجرہ میں اور یہ سارے واقعات میں کیا اس کے بعد کوئی لوگ کوئی سزائی ملی کوئی انصاف ملا نہیں کہیں بھی نہیں پول بھٹی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ جو بڑے انسیڈنٹس ہیں جو گوجرہ وغیرہ شانگلہ یہ سارے ہوئے جب ان میں حکومت آپ لوگوں نے کسی کو انصاف نہیں دلوایا تو پھر نئے واقعات کس طرح رکیں گے نہیں وہ تو پنجاب گورنمنٹ کا تو آپ کو پتا ہوگا کہ گوجرہ کی ایف آری جو ہے ایف آئی آر وہ بھائی شباز بٹی نے زیلوے سٹیشن پہ بیٹھ کے کروائی تھی اس وقت اس وقت کوئی اس کا ایف آئی آری نہیں کاٹ رہا تھا پنجابہ کونت اس کی ایف آری ہی نہیں کاٹ رہی تھی اس کی ایف آری آپ کے بھائی تو فیڈرل اسلام آباد نے شہید ہوئے آپ کے بھائی کا اس پہ آپ لوگوں نے کیا اس کا نکالا ابھی جو ہے نا معاملے کو اس سے جو مسئلہ کر رہے ہیں اسی پہ رہیے گا معاملے کو ادھر ادھر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس میں نہیں آپ پیونسل ڈال رہے ہیں میری بات تو سن لیں آپ جو میں آپ نے گوجھ دکھا دیا ہے میں نے ریفرنس دے دیا آپ دوسری طرف چل پڑ دیں دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسی سٹنگ آپ نے کرنی ہے اس سے مراد یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کوئی اس میں پرابر اور پوزٹیو حل نکال کر اس مسئلے کو پرونٹ کیا جائے اور اس کی سپورٹ کی جائے نہ کہ ایک دوسرے کو درامات کی بچار کر کے یہ کہا جی آپ نے کچھ نہیں کیا میں نے بہت کیا ہے وہ کہتا ہے آپ کچھ نہیں کر رہے تنقید کرنی ہے اب آپ کیا کریں ہم نے ساری سیچویشن کو پرسنلی ہینڈل میں نے کیا ہے جو کچھی بادیوں میں لوگوں سے جا کے پوچھ لے ان کے دو گروپ بنائے ہوئے ہیں ان کے توام و قیام کا انتظام ہم نے کیا ہے جو اس بچی کے لیے لیگل سپورٹ ہے وہ ہم دے رہے ہیں اس کی فیملی کو جا کے وہاں سے ہم نے چھڑایا ہے اس کے بعد جب جو یہ جیڈیشل کیس ہو گیا ہوئے ہے اس کی پیروائی ہم کر رہے ہیں اور ہم کیا کریں اس کے بعد اب جج سب کا فیصلہ ہے میں تو جج نہیں ہم کون اگر میرا مسئلہ ہوتا تو ہم کون ہم سے مراد آپ کی ہماری آل پاکستہ منورٹی لائنس کی بات کر رہا ہوں جو ہمارا گروپ ہے میرا گروپ میں چیئرمین ہوں آل پاکستہ منورٹی لائنس کا چلے 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 اگر آپ اس کے باوجود بھی یہ بات کہیں اب یہ تو رہا کہ میں سڑک پہ بیٹھ جاؤں اگر اس سے کل مجھے کوئی شوٹی کروا دیتا ہے کہ میں سڑک پہ بیٹھ سے مسائل حال ہو جاتے تو میں کل ہی بیٹھ جاتا ہوں لیکن اس مسئلے کا حال ایسے جیسے مسائل ہیں جیسی سچویشن ہے اس کا حال ہم نے دونیا آپ اسے فیملی سے ملیں آپ رمشا کی رمشا کی فیملی سے ملیں بٹی صاحب بلکل ملا ہوں بلکل ملا ہوں آپ کو ہم پکچرز بھی دکھاسکتے ہیں فوٹو بھی ڈکومنٹری بھی دکھاسکتے ہیں بلکل ملا ہوں یہ ٹھیک ہے میں سواہ بھی کر رہا ہے کچھا ہے میں نے اس پر الزام نہیں لگایا نہیں نہیں میں بتا رہا ہوں پھر آپ جیسی نہ نا باپس کر دیں ملانا طرق کی طرح سے ہماری اس دن سے نیندے آرام ہوئی ہیں آپ سمجھ جائیں کہ بیٹھے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں تو آپ دکھاسکتے ہیں فارغ ہو گئے ٹھیک ہے نا کوئی اور بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اگر آپ انسانی حرکتوں پر تنقید کریں کہتے ہیں شاید آپ حضور پا کے اوپر یا قرآن شریف کی توبہ ناؤزباللہ بارے میں آپ کچھ اور رضاویہ پیش کر رہے ہیں یہ سبر یا یہ تھوچی ٹولرنس کس طرح لائیں دس سیکنڈ آپ مجھے بتائیں کس طرح مارک صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جو مذہبی معاملات میں سیاست اور قبضہ گروپ داخل ہو گیا نا جی اس نے ہمیں بہت تباہ کر دیا ہمیں واپت اسلامی تعلیمات کی طرف آنا ہے اور دوسری بات ہے حکمرانوں کا کردار اگر حکومت اسی طرح کردار ادا کرتی رہے گی تو بھائی جان یہ جہنم تو مزید بن سکتی ہے اس میں جنت کی ہوا نہیں آ سکتی اور آخری ایک منٹ میں آپ نے اس دن پچھلے ایک پروگرام میں فتوے کی بات کی تھی میں آپ کی خدمت میں یہ ایک بہتا ہے پروگرام شیعہ سننی والا میں آپ کو چاروں مقاتب فکر کا مشترکہ یہ فتوہ دیتا ہوں جس میں شیعہ سننی نہیں ڈپلومیٹ وہ لوگ جو اداروں میں کام کر رہے ہیں یہ دارلوم کراچی جامعہ اشرفیہ جامعہ تل منتظر دارل افتاول ارشاد کا مشترکہ فتوہ ہے لیکن بات فتووں سے حل نہیں ہوگی بات تو عملی نفاظ سے حل ہوگی اور وہ علماء کے پاس نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ فادر احمد بہت شکریہ پول بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے سونا بہت یہ سنسٹیو مشکل ہے کہ ایک پروگرام میں آپ اس کا حاطہ کرسکیں لیکن ہمیں ایک چیز دیکھنی ہے کہ کیا جس طرح امام مسجد لوکل نے کہا کہ تمام اسائیوں کو اکتف نکال دیں کیا ہم مذہبی گیٹوز بنا دیں مذہبی کچھی بستیاں بنا دیں کیا ہم اس طرح جس طرح ہمارے جھنڈے میں سفید اور ہرے میں منولٹیز کو لیدہ کر کے کھڑا کر دیا گیا کیا ہم اس طرح ملک بنا سکتے ہیں ایسے تو نہیں ہوگا ہمیں سوچ بدلنی ہوگی توبہ نوز بلہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ قرآن شریف کی بے حرمتی ہو حضور پاک کے نام پہ کوئی کوئی گستاخی کرے یہ کوئی مسلمان کیا کوئی بھی جیشور انسان نہیں سوچتے گا لیکن اس کے نام پہ مسیوز آف بلیسفمی لاؤ اس پہ ہمیں بات کرنی ہوگی کرتے رہنے چاہیے جب تک یہ دوسرا زاویہ سامنے نہیں آئے گا یہ مذہبی انتشار بیڑے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ